دوستو ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سادیا کی بکری کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے تو حضرت حلیمہ کا بیٹا روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اممہ جان ہماری بکری کو بھیڑیا لے گیا تو حضرت حلیمہ اداس ہو جاتی ہے حضرت حلیمہ کو اداس دیکھ کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر آواز دیتے ہیں تمام جانور جمع ہو جاؤ تو تمام جانور ہمارے نبی کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ بھیڑیا بھی آتا ہے اور اس بھیڑیا کے ساتھ حضرت حلیمہ کی بکری بھی ہوتی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم کو نہیں پتا یہ حضرت حلیمہ کی بکری ہے تو بھیڑیا کہتا ہے ہم نے یہ اس لیے کیا کہ آپ کچھ دنوں سے جنگل میں نہیں آ رہے تھے تو ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے پھر تمام جانور سجدے میں گر جاتے ہیں پھر ہمارے نبی حضرت حلیمہ کی بکری کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں تو اسی بات پر سبانے